کہتا ہے جی کسی لڑکی لڑکے کا آپس میں پیار ہو جائے جب تمہاری بہن اسے بیٹی سے کوئی پیار کرے گا پھر مسئلہ پوچھنا لوگوں کی بیٹی اسے پیار کے مسئلے پوچھتے ہو مشاہر اپنی بیوی سے بار بار کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا میں تمہیں طلاق دوں گا اتاق نہیں ہوتی لیکن ایسے کہنے کی ضرورت کیا ہے یہ اچھا لفظ ہے کہ آپ بیوی سے کہتا ہے بیوی اگر تمہیں کہے کہ میں بھی ایک اور خامد کار لوں گی میں بھی ایک اور شاہر لوں گی پھر کیا کروں گے میں نے دوسری شادی بیوہ عورت سے کی خرچے وغیرہ پورے کرتا ہوں وہ کہتی ہے میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرتی ہے تم نے کیوں شادی کی تھی جیسے شادی کی تھی طلاق دے تو جھگڑا ختم جان چھوٹ جائے کی نا طلاق اسی اس کو سمجھاؤ یا ٹھیک ہو جاؤ یا طلاق دے ہو جاؤ اپنے گا اب روز کی کل کل کون برداشت کا سکتا ہے ہر وقت بھی پہل میں جھگڑا ہو اور نے شادی کی تھی کہ آرام ملے گا آرام کے وجہ عذاب آگیا ہے پہلی بیوی نے بھی خلو لے لیا ہے ماشاءاللہ وہ بھی فارغ ہو گئی ہے اب اچھا ہے دونوں کے بغیر رہو پاکستان کے ایک دوست نے کرسٹین لڑکی سے شادی کی ہے اگر واقعی وہ عیسائی ہے تو شادی ہو سکتی ہے اہلے کتاب کی لڑکیوں سے شادی جائز ہے اور اگر نام کے کرسٹین ہیں اگر ایسے کافر ہے تو پھر نکالی ہو آج گل تو کہتے ہیں نیسے ان کو پتہ ہی نہیں تورات کیا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہیں جین کیا ہے پھر نام ہے کہ ہم کرسٹین ہیں جیدی ہماری مسلمانی ہم مسلمان ہیں پتہ شیطہ کوئی نہیں نماز کیا ہے فرض کیا ہے واجب کیا ہے سنت کیا ہے مستحب کیا ہے اوقاتِ صلاة کیا ہے جنادہ کیا ہے جنادے کی دعا کیا ہے دعا کنود کیا ہے مسلمان ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ ٹھیکے داریں پکے شوال فوت ہو جائے بیوی جوان ہو دیوروں کے ساتھ رہ سکتے ہیں بلکل نہیں رہ سکتے ہیں دیوری تو عورت کے لئے موت ہوتا ہے عورت کا بھمیں بنانا بلکل نجائز ہے جو اللہ نے بنائی ہیں وہ آپ کو بری کیوں لگتی ہے دیکھو نا اللہ نے آپ کا ناک بنایا ہے تو اب ناک کٹوا کے پلاسٹک کا بنوائیں گی کیا ہے اللہ کی چیز بنی ہے اس سے اچھی ہوئی ہو سکتی ہے فائی فوت ہو جائے دوسرا بھائی بابی کے ساتھ فون پر رابطہ کرے اور ماں کے گھر لیانا جاتا ہے بلکل نہ جائے نہ رابطہ کرے نہ کچھ یہی جو دیور ہیں یہ بلکل خطرناک ہوتے ہیں ماہواری روکنے کے لئے اور دوا استعمال کرے بلکل کر سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ خون رک جائے نہ رکے پھر تو نماز نہیں پڑھ سکتی کہتا جی خونت اپنی بیوی کا نام لے کے پکار سکتا ہے پکار سکتا ہے کیوں نہیں پکار سکتا ہے لیکن لوگوں کے آگے نہ پکارا کریں کیونکہ لوگ نام سے غلط فیدے اٹھاتے ہیں سکندل بن جاتے ہیں اسی بھی یہ حکم ہوتا ہے کہ آدمی خود تو پکار سکتا ہے جائز ہے لیکن لوگوں کے سامنے نہ پکارے بیت اللہ میں نظر کی حفاظت نہ ہو تو گناہ ہوگا بلکل گناہ ہوگا بلکہ اللہ معاف کرے بلبادی ہوگا یہ جو قریش مکہ کے دو بط تھے ایک کا نام تھا عصاف اور ایک کا نام تھا نائلہ یہ ایک مرد اور عورت تھے نعوذ باللہ قعبے میں داخل ہوئے اور قعبے کے اندر ذنا کیا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی عذاب نے فوراً پکڑ لی اور دو پتھر بن گیا وہ کچھ عرصت عبرت کیلئے رکھے رہے ہیں کہ لوگ عبرت پکڑیں لیکن بعد میں کافر نے ان کو بھی خدا بنا دیا ایک کو سوا پر رکھ لیا ایک کو مروا پر رکھ لیا آج ایک نوجوان کا جنادہ تھا اور اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اللہ وعالم محرم ہوگا حالت احرام میں فوت ہوا ہوگا جن کے بچے قرآن یاد کریں اللہ ان کو کامیاب فرمائے حالت احرام میں جہاز میں شمپوں سے ہاتھ دوئیں دو چار یال خیلات کر دیں اس نام میں کفار کے خلاف خود کا شملہ نہیں جہاد کرو کتال کرو یہ کیا عاملہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی باڑ ڈالو یہ تو کمزوری ہے کبھی صحابہ نے جہاد میں خود کا شملہ تو نہیں کیے مالِ دین نے جہداد میں سے بیٹوں کا حق نہیں دیا پھر نہیں دیا تو قیمت میں دیں گے انشاءاللہ جیسے بیٹوں کا حق ہے بیٹوں کا بھی حق ہے اگر نہیں دیا ہے تو اپنی بیٹیوں کے وجہ دے نعوذ باللہ قبر میں بھی پکڑا جائے گا اور آخر میں ادا کرنے کے بعد غسل ضروری نہیں ہوتا خدا کے بندے ہر آبی کیا ہے کرو کرو نہ کرو کہتا جی پہلی نظر قابے پڑی رشتہ دعا نہیں مانگ سکا کوئی باہ نہیں مانگ سکا اللہ کو یہی مندل ہوگا میرا دو ملے کا پلات ہے زادی وقان بھی نہیں ہاتھ بھی تنگ ہے میرا بھائی اگر یہ پلات تم نے بیچنے کے لیے خرید آئے تو پھر تو ہر سال مارکیٹ ویلیو قیمت لگا کے زکاة دینی ہے تم نے اپنے گھر بنانے کے لیے خرید آئے تو کوئی زکاة نہیں ہم ایک کمرے میں چار آدمی رہتے ہیں ایک ان میں غیر مستقی کبھی کبھی ہمارے بسترے بھی بیٹھ جاتا ہے کوئی بات ہو میں ایک کمپنی میں پانی کی گاڑی چلاتا ہوں جہاں سے پانی بھرتا ہوں وہاں سے مجھے تیسری حال پر ملتے ہیں اور جہاں میں پانی دیتا ہوں وہ پرچی پر تیسری حال لکھ کر دیتی ہیں پھر وہ شخص پانچ حال مجھے واپس دیتا ہے کہ یہ آپ کے اگر وہ آپ کو خوشی سے دیتا ہے تو کوئی حل نہیں گھٹنوں میں درد رہتا ہے اللہ شفاہ تعافرمائے کل مدینہ دے واپسی ہوئی بیوی نے مکات سے ارام باندھا ہے ایام شروع ہو گئے ابھی ہوتل میں ہیں بہرحال جب پاک ہو جائے گسل کر کے عمرہ کریں اور اگر جانے کا وقت آ جائے تو نہ جاؤ سیٹ پیچھے کرا لو میں پندرہ سار سے ایک آئل کمپنی میں ملازمت کرتا رہا کسی ٹیکنیکل وجوہات پر مجھے ملازمت سبت طرف کر دیا اب بے رلگار ہوں بہرحال استغفار زیادہ پڑھو میں نے ارام کرتے وقت تولیہ نیچے پہنا ہوا تھا جلدی میں اتارا یار نہیں رہا کوئی بات نہیں تولیہ وہ بھی تو ایک قسم کا احرام ہی ہے ناں دم پر جائے روزے نہیں رکھے جاتے روزے ہوتے حج کی بکریوں قرآن کی حتمتوں کی میں نے دمائی سے ارام بندہ انہیت کی جو نفر پڑے مکہ اٹھ رہایا تو بدل سے پسینے کی بندبو آ رہی تھی ارام کھول کے میں نے غسل کر لیا بغیر سب ان کے کوئی بات نہیں بانا اگر کہ شاہ کی تقلیف ہے اور خطرے گرتے رہتے ہیں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور انڈر ویر مکھو حاج والے کو اور لوگ حاج ہی کہتے ہیں عمر والے کو عمر ہی کہو کچھ دلوری تم نے کچھ کہنا ہے میں کراچی کے پٹرول پہم کی ایک مسجد بھی امام ہوں اس کا مالک شیعہ ہے میں اس کو خجور وغیرہ دے سکتا ہوں دے سکتے کافروں کو بھی دے سکتے ہماری تین بیٹیاں ہیں تین بیٹے مسلسل پیدا ہوتے فوت ہوگئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ دعا بار بار کیا کریں یہاں وطر جو ہیں ہنفی ادار اگر ان کے پیچھے پڑھیں تو ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے مسئلہ کے ہنفی پہ سختی سے بابند ہیں تو آپ نے لہیدہ پڑھ لیں کوئی مطلع نہیں آمین برجار بھی ہنفی کے لیے نہیں ہے چونکہ آمین دعا ہے اور دعا کے لیے حکم ہے کیس تا کرو اسی طرح فیدین بھی ہنفی مسئلہ کے لیے نہیں ہے چونکہ حضرت عبداللہ علی مصرود کی روایت ہے انہیں نماز پڑھ کے دکھائی اور فیدین نہیں کی اگر اولد مہباری میں ہو تو مکات کا راز کرتے ہیں نیت کر سکتی ہے ہم پاکستان وارے اثر کی نماز امام کعبہ کے ساتھ پڑھتے ہیں ہنفی مسئلہ میں ابھی وقت نہیں ہوتا لیکن ہنفی علماء کا متفق علی فتوہ ہے کہ حرم کی نماز نہ چھوڑو ان کے مسئلہ میں ایک نماز پڑھ لی تو کیا کفر ہو گیا ہے پندر شہبان کی رات کے جاگنے کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے ایسے علماء نے لکھا ہے کہ بڑی مبارک رات ہے قرآن پڑھیں تواف کریں تلاوت کریں حجر حصود کو چونے کے لیے دھکے دیتے ہیں یہ نجائز ہے زندوں کے لیے تواف نہیں ہوتا اپنے لیے کرو ان کے لیے دعا کرو حصر اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نفل نہ پڑھو فجر کی سوزج کے بعد پڑھو حصر والی مغرب کے بعد پڑھو آٹھ سال ہو گئے مکہ مدینہ حاضر ہوئے دعا فرمائے اللہ حاضری نصیب فرمائے میں حضرت پیر دلفقار صاحب کی اجازت سے دین کے کام میں لگی ہوئی ہوں دعا کریں کہ میرا شوہر بھی دین پر آجے آمین اللہ اس کو بھی دین پر لے آئے حضرت کے لیے دعا فرمائے ہم تو ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں ہمارے ان سے بڑے خصوصی قسم کے تعلقات ہیں بلکہ میری تفسیر مکی جو قرآن کی تفسیر ہیں وہ اس وقت تک الحمدللہ سات جلد چھپ چکی ہے اور آپ احران ہوں بھی کہ آپ کے پیر صاحب کے مکتبے میں وہ دوبارہ میری اس تفسیر کو خوش شائع کرنے ہیں ابھی انہوں نے تقریبا چار یا پانچ جلد شائع کرنی ہیں باقی بھی کریں گے ہیستہ ہیستہ فرمائے تو ان سے ایک خاص تعلقات جمعہ کے دن جو گیارہ چرنجہ پہ اضان ہوتی وہ اعلان کے لیے ہے وہ نماز کے لیے نہیں ہے وہ تو ابھی جیوال کا وقت بھی نہیں ہوتا اگر ایک عورت نے عمرے کا تواف کر لیا صفا مربع دوڑتے ہوئے حید آگیا کوئی بات نہیں صفا مربع دوڑ سکتی ہے اور بعد میں بال بھی کٹا سکتی ہے مجھے خونی بہت سیر ہے اللہ آپ کو شفاعتہ فرمائے میرے پاس تو کوئی دوائی نہیں ہے دعا ہی کر سکتا ہوں مجھے اللہ اللہ کے رسول کی دین کی سمجھ ہو جائے صحابہ کی محبت ہو جائے تو اللہ والوں کے پاس رہو گے تو ہوگا نا میں نے زنا چھوڑنے کے لیے نیت کی ایک ہزار نفل بھی پڑی توبہ بھی کی لیکن مجھ سے پھر زنا ہو جاتا ہے بارحال پھر توبہ کریں ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اپنا ماحول نہیں بدلو گے کوئی فیدہ نہیں ہو توبہ بھی کرتے رہو اور تمہاری راتیں جو ہیں وہ بھی ہیرہ منڈیوں میں گدریں پھر توبہ کیسے قائم رہ سکتی ہے توبہ کرو پھر اللہ والوں کی صحبت پہ رہو آج کل بہتری ہے کہ تبلیغ والوں کے ساتھ نکل جاؤ چار مہینے کے لیے انشاءاللہ امید ہے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے گی باقی اللہ کے علمے ہیں اللہ کے مخلوق کو لعنت نہ کرو کادیانی بردبار کادیانی کافر ہیں یہ روڑی تو نہیں کہ ہم لعنت بھی کریں کافر پر خود اللہ کی طرح سے لعنت موجود ہے لعنت اللہ للظالمین جو لوگ شراب کے نشے میں مر جاتے ہیں ان کا جنادہ بذگل پڑھیں کہ کافر تو نہیں ہیں گناہگار ہیں ہم نے جہاں رشتہ کیا لڑکی کا ارادہ بھی نہیں تھا ہمارا بھی نہیں تھا باپ نے زبردستی نکاح کر دیئے چھ سال ہو گئے ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے اب مشورہ یہی ہے کہ طلاق دے دو نہ اس کے لئے عذاب بنو نہ آپ نے لئے عذاب بنو طلاق اللہ نے رکھی اسی لئے اب چھ سال ایک آدمی بیوی سے بات بھی نے کہا اچھی بیوی ہے یہ تم اچھے شوال ہو عذاب سے طلاق دے دو جان چھوڑو اس کی اپنی جان بھی چھوڑا اس کی جان بھی چھوڑو میرے دادا فوت ہو گئے مسجد کا خرچہ وہ ورداشت کرتے تھے اب میں نے ایک زمین قرائے پر خریدنی ہے اللہ آپ کو مدد کرے بہرحال پھر آپ اللہ کے گھر کے لئے جب خرچے کی نیت کریں گے اللہ آسان کر دے گا کم از کم ایک تصویر روز پڑھا کریں اگر کوئی لڑکی لڑکا مذاق میں ایک دوسرے کو کہہ دیں کہ قبول ہے نکاح نہیں ہوتا نکاح کے لئے ولی بھی ضروری ہے ایک خطبہ بھی ضروری ہے ایک گواہ بھی ضروری ہے امام کے آگے جنادہ ہو یا اور نماز آگے کھڑے نہ ہوا کریں دمے کی تکلیف میں روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کر سکتے ہیں نہیں وہ تو دوائی اندر جاتی ہے نا باقیدہ ہم دو دفعہ منطاعف گئے عمرہ نہیں کیا بارہ اب حل یہی ہے کہ دوبارہ جا کے عمرہ کر لو اور نہ دم دینی پڑے گی بدہ حدی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہر تواف کی دو رقعات واجب تواف ہے افضل یہی ہے ہر تواف کے بعد دو رقعات پڑھ کے پھر دوسرا تواف شروع کرو سفر عمرے کے لیے تواف کی کوئی حد کوئی حد نہیں جتنا تواف کر سکتے ہیں کریں احرام باندھنے کے بعد یہی ہے کہ اپنی آپ کو احتیاط رکھیں کوئی غیر شریعی کام نہ کریں جگڑا نہ کریں بد نظری نہ کریں گالیاں نہ بکیں اتمینان سے تواف کریں صفا دوڑیں حل کرائیں اور آمال سالحہ پہ پکے رہیں میں ویزہ ویزہ پہ آیا ہوں کام کے لیے حدود حرم سے کئی بار بیٹ جانا ہوتا ہے کوئی دم نہیں آئے گا آئے ہی کام کے لیے ہیں قیامت کی کیا نشانی آؤں گی یہی آپ کا ہمارا ہونا ہی قیامت کی نشانی ہے کہ مسلمان ہیں لیکن اسلام کو نہیں جانتے دو عمرے کے بعد نفلی تواف ہاں نفلی تواف زیادہ کھائیں حضور نور ہیں یا بشر چودہ سو سال گزر گئے ہیں ابھی تک تمہیں پتہ نہیں رکھا تو تم آج تک کلمہ کیسے نبی کا پڑھتے رہے یار یہ تو ایک اندہ بھی آنتا ہے کہ حضور کے والد کا نام کہہ عبداللہ ماں کا نام کہہ آمینہ بیٹے ہیں نور کے بھی اولاد ماں باپ ہوتے ہیں کیا بے وقوعی والی باتیں کرتے ہیں بیٹیوں کے حقوق نہ دے اور بیٹوں کو دے دے انشاءاللہ قیامت میں دے گا بہرحال کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ ہمارے جب آپ جو ہیں فقہ حانفی کے مطابق ہوں توصل کے بعد میں میں نے بتایا تھا کہ بعض علماء قائل ہیں وہ اس لیے قائل ہیں کہ زندہ سے توصل تو جائز ہے وہ کہتے ہیں انبیاء حیات ہیں لیکن اکثر علماء احتیاط یہی کرتے ہیں کہ توصل نہ کرو جیسے اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو اور جیسے قرآن کی کسی آیت میں تمثل نہیں اگر میری جھنگا کے مسئلے میں جھنگا کے مسئلے میں علماء احتیبنگا بھی یہی مسئلہ ہے اور نہ تقیی عثمانی سے میں نے پوچھا تھا انہیں فرمایا پہلے میں مقروع سمجھتا تھا میں اب اس کو حلال سمجھتا ہوں میں خود جب بنگلہ دیش کیا تو وہاں کے بڑے بڑے علماء سے میں نے پوچھا تھا چونکہ جتنا بنگالی مچھلی کو جانتا ہے نہ اور کوئی نہیں جانتا یہ ان کی نسلیں بھی جانتے ہیں انہوں سے میں نے پوچھا بھی جھنگا مسئلی ہے یا کیڑا ہے انہیں کہہ رہی مچھلی ہے مچھلی ہے ادبر اللہ رہے ہیں حرم کے بعد جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اتصال نہیں ہوتا خلاف سنت ہے نماز تو ہو جائے گی حج اور عمرے کے تواف نہیں ہر تواف کے ساتھ چکر ہوتی ہیں حج کا ہو عمرے کا ہو ودا کا ہو نفلی ہو زندہ کا نہیں کر سکتے ہیں والدہ بیماریں اللہ شفا دے رمل پہلے تین چکروں میں ہوتا ہے اور کندہ سات چکروں میں ننگا رکھنا ہے ساجد حسین صاحب کہتی ہیں کہ ہمیں ہیں آپ سے بڑی محبت ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آپ میرے لئے دعا کرتے ہیں جدا کاللہ خیرہ ہم دونوں میں بیوی چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے نراض ہو جاتے ہیں بلٹ پریشر ہوگا اور کیا ہوگا جس کو بلٹ پریشر اس کو دوائی کھلاو نراض نہیں ہوگی جب آدمی کا بلٹ پریشر ہو جائے تو پھر نراض ہوتا ہے اور یہ عجیب نراضگی ہے کہ ساتھ دن نراض ہیں اور شام وہ بستر میں کٹھے سنا وظیفہ بتا ہوگی وظیفہ کیا ہے کوئی وظیفہ نہیں بیوی کو تم پیسے دیا کہ وہ خدمت بھی کرے گی نراض ہی نہیں ہوگا ایک پرانی بات ہے میں پڑھتا تھا وہ مجھے کہنے لگ علاہدہ بھی ٹھاکے کہ بیٹا تم پڑھتے ہو اور ایک بڑے عالم کے بیٹے بھی ہو میرے پاس ایک عمل ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سکھا دوں چونکہ جب آپ مولوی بن جائیں گے عالم بن جائیں گے لوگ آئیں گے تغییر دینے کے لیے ابھی تو آپ بچے ہیں پڑھ رہے ہیں میرے پاس نے کہا کہ ایک عمل ہے تسخیر کا کہ اگر وہ لکھ کر اس کو کسی ودندار چیز کے نیچے دبا دیا جائے تو عورت اگر سات پردوں میں بھی قید ہونا تو وہ فوراں آ جائے گی اتنا زور والا عمل ہے میں نے کہا حضرت گزارے جیئے ایک تو مجھے شوق نہیں ہے عمل سیکھنے کا دوسرا آپ سے میرے پاس بھی عمل ہے وہ اور زیادہ بڑا ہے وہ حیران ہو گیا جی آپ کو اس سے بڑا عمل کیا ہے تو ہم روٹی بھی سامتے رکھے میں نے روٹی کا ایک ٹکڑا توڑا تو سامنے کبھے بیٹھے تھے میں نے پھینکا کبھا میں نے کہا دیکھ یہ وضیف آسر کر گیا نہیں کر گیا تو روٹی ڈالے تو پرندے بھی آ جاتے ہیں پیسے ڈالے تو بیوی کیوں نہیں آئے گی ایک سیدھ اسی بات ہے امرے پیسے خلق چوتے ہیں بلکل صدقہ ہیں اور اس کا اللہ بدلہ بھی دیتے ہیں شاہد ریاض جھگڑا جھگڑا ایک قوم ہے مقدمات ہیں جوٹے اللہ آپ کی مدد کرے جن گریلو آلات کو خراب کر سکتے ہیں جن کا کام یہ ہی ہے گھر میں صورت البقرہ پڑھا کرو کبھی جن نہیں آئے نہ میں نے ایک بندے کو قرضہ دیا تھا وہ غریب ہے واپس نہیں کر سکتا تو میں وہ پیسے زکاة میں شمار کر رہوں یعنی جو پیسے ڈوب جائیں وہ ہی اللہ کو دے رہا ہے ماشاہد کتنا تیز آدمی ہیں پیسے تو ڈوب گیا ہے جو اللہ کے قادمے ڈال دوں وہ جناب نہیں ادا ہوں اس کو پیسے دے دو پھر وہ آپ کو ادا کرے قرضہ اس کی مرضی ہے گلوں میں جو فاتح خانی کر رہتے ہیں یہ بالکل بدعات ہیں ایک مہرم دوسرے مہرم کا حل کر سکتا ہے خود بھی حل کر سکتا ہے فجر و حصر کے بعد تواف جائز ہے لیکن دو رکعات بعد بھی پڑھیں بس اگر ایک گاڑی نقد گیارہ لاکھ کی ملتی ہے وہی گاڑی تین سال کی کسٹوں پر تیرہ لاکھ کی ملتی ہے اگر بینک گاڑی دیتا ہے تو جائز ہے پیسے دیتا ہے تو جائز ہے مسجدِ قبعہ میں دو رکعات اپنی پڑھیں گے تو عمرہ کا سواب ملے گا عمرہ کرنے والا اپنے بال صاف کرنے سے پہلے دوسرے کے بال کار سکتا ہے اگر دونوں تواف صفحہ کر چکے ہیں تو کار سکتا ہے بالوں کو نرم کرنے کے لیے شمپو نہ لگائیں خوشبو والا والنہ دم پڑ جائے گی سادہ سابن لگا رہے ہیں داری پوری ہو داری کٹوا سکتے ہیں بلکل نہیں کٹوا سکتے ہیں جو کٹوا سکتے ہیں ایسے کوئی بام نہ بنائیں آج کل پیغمبروں پر فلمیں بنی ہوئیں بلکل دیکھنا نجائز ہے توہین ہے پیغمبروں کی کہ وہ گناہگار اور فاسق اور فاجر اور کافر ایکٹر جو ہیں وہ پیغمبر کا روپ ادا کر رہے ہیں ہم مدینہ گئے میری سانس نیت نیک کی عمرے کی طبیعت ان کی خراب تھی اگر واقعی بیمار ہے تو پھر کوئی جربان میں نہیں ہے بچوں کی سال گرہ جو مناتے ہیں بلکل نجائز ہے یہ انگریزوں کی سنت ہے ایک عورت نے تواف تو کر لیا صفا نہیں دوڑی اور بال کٹا دیئے تو دم پڑ گئے فجر کی نماز کے بعد دو تواف کٹھے کریں ٹھیک ہے اور دو رکاجی ہیں پر سوز نکلنے کے بعد پڑے حاجہ اسود کے استقبال ضروری ہے میلاد النبی بیدت ہے جب بیدت ہے تو نہ جائے کریں رسمِ کل خانی جائز ہے بالکل بیدت ہے بعد دن نمازِ جنازہ دعا مانگنا بیدت ہے ولوالین پڑھیں تو جائز ہے ولوالین پڑھیں تو جائز ہے ولوالین دال نہ پڑھیں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ مرد اور عورت میں فرق ہے اگر نہیں ہے تو پھر نماز میں بھی نہیں ہے یعنی مرد کو حیض آتی ہے مرد کو حمل ہوتا ہے مرد کے بچہ پیدا ہو تو نفاس ہوتا ہے فرق کیسے نہیں ہے عورت امام بن سکتی ہے عورت مکبر بن سکتی ہے عورت اعزام دے سکتی ہے عورت کے لیے آخری سمف افضل ہے مرد کے لیے اول افضل ہے کیسے فرق نہیں ہے صرف رکوع سجود میں فرق نہیں ہے وہاں بھی فرق ہے حدیث میں ہے کہ عورت پاؤں نکال کے زمین سے ودن لگائے جب آپ اپنے ملک سے آتے ہیں وہ جب پیدی نظر پڑتی ہے کعبے پہ تدعا قبول ہوتی ہے ایسے طرح ہم روز پڑتی ہے اگر چند منٹوں کے لیے سر اور چہرے پہ اعراب میں کپڑا آ گیا کچھ نہیں ہوتا استحادہ کی بیماری عورت کو اب تواب بھی کر سکتی ہے نواز بھی پڑھ سکتی ہے لیکن احتیاط رکھے پیمپر وغیرہ باندھے تاکہ حرم میں کوئی کترہ نہ گی رہے حالت احید میں اعرام باندھ گیا مکہ میں داخلوں سے ہاں ہو سکتے ہیں لیکن ہوتل میں رہیں گے جب پاک ہوگی تب حرم میں آئے گی مدینہ سے آتے ہیں میں نے مسجد اطلال علیفہ اعرام نہیں باندھا مسجد احشاد اعرام باندھا دم پڑ گئی چونکہ آپ نے میکاد سے اعرام نہیں باندھا خاندان میں عورت کے لیے مردے میں مشکت ہوتا عویدہ رہے پردہ تو ضروری ہے ہمارا حاج عمرہ ٹوال کا کام ہے ہمیں بار بار آنا جانا پڑتا ہے پھر آپ کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے حیث والی عورت مسجد احرام مسجد نبی میں داخل ہی نہیں ہو سکتی باہر میدان میں بیٹھی رہے ہیں مدینہ سے عمرہ کے لیے آگئی حیث کے دن شروع ہوئے ختم ہونے سے پہلے واپسی نہ جائے جب تک عمرہ پورا نہ کرے ورنہ دم پڑ جائے گی اور عمرہ بھی قضاء کرنا پڑے گا سیکیرٹی اور نصوار سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا ہے لیکن گناہ ہے حاجر اسور کے سامنے بوسر لینے والی عورت گر جائے غیر محرم مرد اس کی مدد کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں مجبوری ہے کون اٹھائے گا ورنہ لوگ اور اوپر چڑ جائیں یہاں تو مر جائے گی دورانِ طواف ملتظم پہ پہنچ کے دعا کرنی ہے وہ دعا طواف کے بعد کرنی ہے طواف کے دوران نہیں طواف کے احتیاطاً آٹھویں چکر لگا لیے غلطی کیا آپ نے کیوں لگا ہے جب یقین ہے کہ ساتھ ہو گئے اگر آٹھویں لگا ہے تو پھر اور پورا کہو تاکہ دو طواف ہو جائیں میرے قدر نے گاڑی بینک سے خریدی ہے وہ گاڑی نقدر وطنی کتنے کی ہے بینک نے ادھار میں زیادہ پیسے لیے ہیں بہرحال اگر بینک نے گاڑی بیچی ہے تو جائے سے بینک سے لولنے کے گاڑی لیے ہیں گھر کے لیے جگہ خریدی ہے تو اس پر ذکاة نہیں ہے کہتے تھے کہ یہاں جو سپاہی کھڑے ہیں کبھی کبھی عورتوں کو دھکے دیتے ہیں ہمیں چھاتیوں پہ ہاتھ لگا تو عورتیں نہ جائیں نہ آگے نہ کوئی ہاتھ لگائے گا نہ دھکے دے گا اگر کوئی طائف جائے عمرے کا ارادہ نہ کریں ہنفی مسلک میں اس پر دم ہے وہ لازم ان عمرہ کریں یہ میکات ہے عمرے کے بعد غسل نہ کریں کوئی حرج نہیں محرم کے بغیر عورت نفلی تواف کر سکتی ہے کر سکتی ہے ایرام باند کے عمرہ کیا ساتھ نہیں مٹھایا کہیں چیزیں اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی بیمی نے خلو لے لی آہو پھر دوبارہ نکاح آپ کر سکتے ہیں ملغی دیبے کرتے ہوئے اس کا سر علیہدہ ہو گیا تو کیا ہو گیا کسی وقت علیہدہ تو کرنا تھا اگر جلدی ہو گیا تو کیا ہو گیا کہ آپ نے اس کو لگا رہنا تھا کہ سر کو کھانا تھا میں نے نفلی دواف کیا بعد میں دیکھا کپڑوں پہ نجازت تھی کپڑے بھی دوئیں اور طواب بھی دوبارہ کریں لوٹائیں کہ یا اللہ وہ نے جو غلطی سے کیا ہے اس کے بدلے میں کر رہا اور سمنانہ بیدت ہے بی بی امی حانی کا گھر دروازہ لگا ہوا ہے حرم کا اسے لکھا ہوا ہے باب امی حانی اسی طرف تھا اصحابِ صفحہ جو ہے مدینہ پاک میں جب آپ باب جبریل سے داخل ہوتے ہیں تھڑا بنا ہوا ہے اس وقت بیٹھتے تھے نہ گھر تھا نہ جگہ تھی اگر جنادے میں ہم اس وقت پہنچیں گے کچھ تکبیریں ہو گئی ہوں تو جب امام سلام پھیر لے جتنی تکبیریں آپ کی رہ گئی ہیں جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر لے ہمارے علاقے میں سے ایک مسجد ہے بیتریوں کی ہم وہاں تبدیلی کا کام بھی کرتے ہیں میں نماز لوٹانی پڑے گی دورانِ طواب خانِ کعبے کی طرف قدم نہ بڑھائیں میں نیچے نظر ڈالیں مسجدِ نبوی میں چالیس نمازِ نصیب ہوں تو اللہ نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں مرہ کرتے وقت بال اس طرح پھروائیں یا اگر بال بڑے ہیں تو چوتھائیسہ بالوں کا کٹ جائے ہم دو تین سال کے بعد گھر جاتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن گناہ گار ہیں آپ کے تین سال تک بیوی کا حقہ دادہ کریں یا آپ اس کو بلائیں یا آپ ہر سال وہاں جائیں بچوں کے لئے اللہ ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں صفحہ مروہ کے ترمیان بیٹھنا جائز ہے بلکل جائز ہے کونیاں نہیں بینک میں چوگی داری کرنا جائز ہے آپ نے اپنی تنخواہ لینی ہے تمہیں کیا بینک سے شیعہ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا سکتے ہیں بلکل پڑھا سکتے ہیں آپ کے لئے فیس بھی حلال ہے صرف پیسو پر تو دور نہ لگا ہو سات دین بھی پڑھاتے رہو میری ممانی حرمیں فوت ہو گئیں جنادہ نہیں ہو رہا اللہ آسانی فرما دیں وہ سارے کاغذات منگوائیں گے نا بارس کون ہیں ایک عمرہ کیا دوسرے دن عمرہ کیا بال چھوٹے تھے کہنچی کے ساتھ جب کٹھے چھوٹے پھر کہنچی کے ساتھ کیا کھاٹے اس طرف پھر وانا چاہیئے تھا نہیں پھر وانا دم پڑ گئی ایک آدمی کے موں سے بدبو آتی ہے دوائی دی ٹھیک نہیں ہوا زمزم سے کوریاں کریں اور غرارے کریں اسی نیت سے اللہ ٹھیک کر دیں اور ویسے بات عطبہ کہتے ہیں کہ ارک گلاب لے کے رکھ لیں اس کو ایک یعنی چمچ پانی میں گلاس میں ڈال کے اس کے غرارے کیوں کریں ایک دفعہ ایک دو دفعہ دائیں کندے سے کپڑا ہٹا کوئی حال نہیں کوشی اسلام بھول گیا وہ بھی کوئی حرج نہیں بھئی جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ درس والوں گئی جگہ آپ کہتے ہیں میں نہیں اٹھتا کیا کریں مجھے بتائیں آپ وہ بد اخلاق ہیں کہ تم بد اخلاق ہو کسی کی مانتے نہیں وہ بتا دیں بھی پہلی سب میں ہم میں کتابوں والوں میں بیٹھنا ہے تو رباہ نے بیٹھنا ہے یہاں نہ بیٹھو یا جس نے ویڈیو بنانے اس نے بیٹھنا ہے یہاں نہ بیٹھنا ہے میں تو نہیں ہلتا زمین جنبت جنبت گل محمد اب بد اخلاق وہ ہیں تم ہو جو ان کو بد اخلاقی پہ مجبور کر رہے ہیں نعم ادا کانا حلق بالبقینت جائز بلا حد یبی لئے ان الموسیٰ ادا کانا یعزی کا فل یجود بالبقینا واللہ اعلم اللہم صل علی سیرنہ محمد وعی علی سیرنہ محمد مبارک وسلم یا حیی یا قیوم یا ذل جلال و الكرام یا ذل جلال و الكرام یا ذل جلال و الكرام اللہم فرج 있 escapesー من مهمومین نفس قرب المقروبین واقزدنا عن المدینین وشفنا وشف مرزانا ومرز المسلمین وشفنا وشف مرزانا ومرز المسلمین اللہم لا تجعلنا مزغط للماذقین لا تجعلنا اقرطن للاکلین لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا انبابکا خائبین یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا اللہ بیماروں کو شفاعتا فرما ہماری ظاہری باطنی روحانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ بے حیاءوں کو حیاء عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما قرضداروں کے قرض ادا فرما جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما یا اللہ حرمین شریف ہے ان کو قیامت تک ہر فتن سے محفوظ فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے مدارس ہیں دین کے مراکت ہیں دین کے کام کرنے والے ہیں دین کی جماعتیں ہیں سب کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہے حلب میں ہے شام میں ہے کشمیر میں ہے ہند میں ہے عرب میں ہے عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جانوال عبرو عزت کی حفاظت فرما ربنا ظلمنا انفسنا اِلَّم تَقْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا آتِنَا فِي الدُنیا حسنتا وَفِي الْآخِرَتِ حضرتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَحَابِهِ أَجْمَعِينَ اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ وبارك وسلم